السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کے اندر جمعہ کے دن کی قصر سے قضیلت عارض ہوئی ہے جمعہ کے دن سارے دنوں کا جو رہے سردار ہے ہفتی کا عید ہے اور اس دن دعائیں بھی قبول ہوتی اس دن کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے ایک گھڑی ایسا ہے کہ اس وقت اگر انسان جو بھی دعائی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ راجح کو یہ ہے کہ وہ اثر کے بعد کا وقت ہے اثر کے فرض نماز پڑھ کر کے اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اگر اس درود کو اسی مرتبہ پڑھے گا تو اس کے پچھلے اسی سال کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں درود کے الفاظ یہ ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَلِّمْ تَسْلِيمًا اس درود کو اسی مرتبہ جو ہے اثر کی فرض نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر پڑھنا ہے اور کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے یہ درود پڑھ کر کے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو ضرور قبل فرمایے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم